موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفاؤ سلام من اللہ عبادہ اللہ دین استفاہ مباد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے قرض دار کی نماز جنازہ نہیں پڑھی زندگی کے اندر تو لگا ہی رہتا ہے لین دین تو ہی ہی لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لینا اور کبھی نہ دینا جب لینے کا ہو تو دیکھ لیجئے کتنا فون کرتے ہیں لگے رہتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور جیب سے نکال ہی لیتے ہیں لیکن جب دینے کے بارے آئی تو موبائل سوچ ہو پتا ہی نہیں مل ہی نہیں رہے راستہ من کر دیا کم ملیں گے کہاں جائیں گے جی نہیں سیم بدل لیتے ہیں کتنے لوگ ملاقات ہی نہیں ہو پاتی ایسا مت کیجئے گا زندگی میں لگا رہتا ہے بھئی ضرورت تو ہوتی ہے تو جس طریقے سے قرض لیتے ہیں قرض چکانے کے لیے بھی کوشش کیجئے ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا ایک حدیث کے اندر آیا سعی بخاری کتاب القفالہ حدیث نمبر 2295 سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کیا پوچھا یہ نہیں پوچھا توہید والا ہے کی نہیں شرک پر مرائے کیا توہید تو اہم ہے ہی اور معاملات میں پوچھا عبادت میں نہیں پوچھا معاملات میں پوچھا اس کے اوپر قرض ہے کیا تو نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز پڑھ لی ایک دوسرا جنازہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال ریپیٹ کیا دھورایا کیا اس کے اوپر لیندین ہے کیا تو کہا ہاں جاؤ تم لوگ جنازے کی نماز پڑھ لیں تو پتا یہ چلا امام صاحب نہیں پڑھیں گے دوسرے لوگ پڑھ لیں گے تاکہ یہ تو پتا چلے قرض کا ہی نہیں چکایا ہے تو ایک صحابی کھڑے ہو گیا کہا جاتا ہے ابو قطادہ رضی اللہ تعالی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا قرض چکاؤں گا فصل اللہ علیہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھے آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس لئے ہم اور آپ جب لین دین کریں تو اس کو لکھ لیں قرآن کریم میں سب سے لمبی آیت لکھنے کے بارے میں ہے چکانا بھی ہے آدھا بھی کرنا ہے کب دینا ہے تو جس سے لے اس کو آدھا کر دیں اور آدھا کرنے کی فکر کریں اگر دینے کی نیت سے لیں گے تو اللہ تعالی آسانی پیدا کرتے ہیں یہ بھی دعا پڑھتے رہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے اندر کیا آیا یہ قرض جتنا بھی زیادہ ہو اگر ہم اور آپ یہ دعا پڑھ لیں گے اور لگے بھی رہیں گے کوشش بھی کرنا ہے تو اللہ تعالی اس کی برکت سے قرض کو ختم کر دیں گے تو دعا بھی پڑھتے رہیے دعا بھی کرتے رہیے کوشش بھی کرتے رہیے اور اللہ آسانی پیدا کر دیں کیونکہ مرنے سے پہلے پہلے تک چکا دینا ضروری ہے آپ ہی بتائیے جب ہم خود ہی قرض نہیں چکا پائیں گے تو کیا ہمارے بچے چکا دیں گے نہیں بھائی لوگوں کا دینا بھی ہے کوشش کرنا ہے لگے رہنا ہے یہ چند باتیں ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرض اچھی طرح لوٹانے کی توفیق دیں اللہ ہم لوگوں کا قرض اتار دیں جو مقروض ہیں اللہ تعالی ان کے لئے کوئی راستے بنا دیں آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں